جس کے مقدر میں شہادت کا عظیم رتبہ لکھ دیا گیا تھا 18 ماہی 1992 کو شہر قائد میں جنم لینے والی اس بہادر پائلٹ کا نام اس کے والد کرنل مختار احمد نے مریم مختار رکھا مریم نے ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی اور پھر وطن سے محبت کے جذبے نے اسے پاک فضائیہ جوئن کرنے پر مجبور کر دیا مریم کو آسمان کی وسطوں میں پرواز کرنے کا خیال اتنا دلاویز لگا کہ اس نے 6 ماہی 2011 کو پاک فضائیہ کے 132 میں جے ڈی پائلٹ کورس میں شمولیت اکتیار کی ستمبر 2014 مریم کی زندگی کا ناقابل فراموش دن تھا جب وطن عزیز پر مر مٹنے کے جذبے سے سرشاد مریم پی ایف اکیڈمی رسالپور کے پریڈ اسکوائر میں کھڑی تھی مریم مختار ایک ہم درد اور پرخلوس انسان تھی 24 نومبر 2015 کی صبح مریم اپنے انسٹرکٹر کے ساتھ معمول کی مشک پر روانہ ہوئی ظلہ گجرات کی فضائیہ میں پرواز کے دوران اچانک تیارے کے انجن میں آگ لگ گئی اس حادثے میں انسٹرکٹر اور مریم دونوں شہید ہو گئے مریم کو پاک فضائیہ کی پہلی شہید خاتون پائلٹ کا عزاز ملا ان کے زندگی پر ایک ٹیلی فیلم ایک تھی مریم بھی بنائی گئے جو مقبول عام ہوئی شہید مریم کو بعد از مرگ تمغہ شجاعت سے نوازا گیا پاکستانی قوم پاک فضائیہ کی پہلی شہید خاتون مریم مقتار کو سلام پیش کرتی